ایک سوال جو بار بار بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں وہ ہے سوال ہندو اور مسلم شادی سے متعلق کہ اگر پتی مسلمان ہے اور پتنی ہندو ہے یعنی کہ شوہر جو ہے وہ مسلمان ہے اور بیوی ہندو ہے یا وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے کچھ سیچویشنز میں تو ایسے ریلیشنشپس کے اوپر کچھ جو سوال لوگوں نے کی ہیں ان میں سے ایک سوال میں لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیاء مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے پھر اس سوال پر بھی بات کریں گے جو آج کا سوال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمن ولأمت مؤمنة خیر من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنکحوا المشركين حتى يؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْا عَجَبَكُمْ أُولَائِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّاقُ وَاللَّهُ يَدْعُوْا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکیس ہے اس میں واضح طور پر اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو مشرک عورتوں سے بہتر وہ مسلمان لونڈیاں ہیں اور اسی طرح مشرک مردوں سے شادی نہ کرو ان سے بہتر مسلمان غلام ہے لیکن اگر تمہیں وہ بہتر بھی لگے جو تمہارے من میں آ رہی ہے بات وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ يَوَلَوْ أَعْجَبَتْ بے شک تمہیں وہ مشرک مرد عورت اچھی لگتی ہو یا وہ تمہیں مشرک مرد اچھا لگتا ہو پہ تمہارے اچھائی پر تو دین کی بنیاد نہیں کھڑی ہوئی اُلَائِكَ يَدْعُونَا إِلَى النَّارِ فیصلہ یہ ہے کہ وہ تمہیں بلاتے جہنم کی طرف ہیں اور وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور ساتھ ساتھ مغفرت کی طرف بی اذنی ہی اپنے حکم سے اپنی اذن سے اور وہ تو کھول کھول کے نشانیوں کو بیان کرتا ہے لوگوں کے لئے تاکہ لوگ سوچیں نصیحت پکڑیں اور صدھار میں آ جائیں تو جناب آپ نے قرآن کریم کی آیاء مبارکہ بھی سنی اور اس کا ترجمہ بھی سنا اس بات سے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں واضح طور پر اس بات کو بیان فرمایا کہ چاہے مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو وہ کسی مشرق سے شادی نہیں کر سکتے مسلمان مرد ہے کسی مشرقہ سے شادی نہیں کر سکتا مسلمان عورت ہے کسی مشرق مرد سے شادی نہیں کر سکتی اسلام کے رولز کی مطابق نہیں کر سکتی اب آپ اس کے اندر مختلف اور چیزیں لاتے رہیں وہ آپ کا اپنے نفس کی اتباہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے اس کو نہ جڑیں دین میں اجازت بالکل نہیں ہے اس چیز کی اب وہ عجیب و غریب سی باتیں ہیں کہ انسانیت سب سے عالی ہے اور یہ ساری خرافات جو ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ انسان کی اپنی بنائیوی باتیں ہیں اپنے آپ کو بدو علو بنانے کے لیے کی باتیں ہیں ونہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسی کوئی بات ہمیں نہیں بتائی کہ پریم سب سے بڑھ کر ہے اور انسانیت سب سے بڑی ہوتی ہے یہ وہی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کے اندر ایک گلٹی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کام کر لیا ہے اب اس کو ریپنگ کیسے کروں اس پر تو اس پر وہ اس قسم کی ریپنگ سمارتے ہیں تو دوسری بات یہ کہ جو مین سوال ہے آج کا کہ بھئی میری پتنی ہندو ہے میں اس کو مندر لے کر جاتا ہوں تو کیا میرا اس کو مندر لے کر جانے پر وہی مسئلہ تو نہیں ہے جناب قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدُتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ اس سورہ مبارکہ میں بیزاری کا اظہار ہے کہ کافروں میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو کیونکہ وہ مابود باطلہ ہیں اور جس خدا واحد کی عبادت کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں تم کرنے والے ہو نہیں تو تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ جب راستے جدہ جدہ ہیں تو پھر اس میں معاونت کیسی آپ تو مندر لے کر جا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں تم بتوں کے آگے ماتھا ٹیک ٹیک دیو گوڈ جاب ویل ڈن میں خدا کی عبادت کرتا ہوں گوڈ جاب ویل ڈن یہ تو یہ ہے کہ رحمان سے بھی بنی رہے اور شیطان سے بھی بنی رہے بیزاری کا حکم ہے اور آپ معاونت کر رہے آپ مدد کر رہے کہ جاؤ میں مدد کرتا ہوں پوجا کرو پتھروں کے آگے ماتھے رگڑو میں مدد کرتا ہوں اسی لئے دیکھو نا قرآن کیا کہتا ہے یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے اور اللہ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے فیصلہ تمہارا ہے ایک تو کام غلط ہے نا یہ تو شادی اسلام مانتا ہی نہیں اسے شادی اچھا ہندو بہت سارے آکے اُڑے سیدھے کمنٹس یہاں پہ لکھتے ہیں اوہ میری تو بیوی مسلمان ہے اور یہ اور وہ اور تم کیا بات کر رہے ہو تو بھئی ٹھیک ہے اگر محلے میں دو چار چور ہوں گھر میں محلے میں دو چار چور ہوں سارا محلہ تھوڑی چور ہو جاتا ہے بھئی کہ اگر کوئی نیم توڑنے والے لوگ ہیں ہر معاشرے میں ہوتے ہیں کسی نے نیم توڑ دیئے تو اس کا یہ فطلب توڑی ہے کہ نیم توڑے جا سکتے ہیں نیم تو نیم ہے نیم بنائے جاتے ہیں یہ تو بےوقوفی کی بات ہے کہ نیم بنائے جاتے ہیں توڑنے کے لیے یہ وہی کرتے ہیں جو نیموں کو توڑتے پھرتے ہیں اصولوں کو توڑنا بڑھا آسان ہوتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا اصل میں یہی انسان کا کام ہے کیونکہ اسے بنایا ہی ان اصولوں کی پازداری کے لیے ہے جو اس رب نے تمہیں عطا کیا ہے بارال بات یہ تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی آج امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں